یہاں پر یہ جب یہ حادثہ ہوا تو اس پریوار کے لوگ یہاں سے گئے تھے ہاتھ رس کی اور اور ابھی دیکھیں راہل گانڈی کا کافلہ یہاں سے آنا شروع ہو گیا ہے یہاں دیکھ پائیں گے پہلی گاڑی آ چکے ہے راہل گانڈی کا کافلہ کسی بھی وقت یہاں سے آ سکتا ہے اور یہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ روڑ ہے یہاں سے اب راہل گانڈی آنے والے ہیں کچھ ہی دیر میں اور راہل گانڈی یہاں پر ان پریواروں سے ملیں گے جو اس بھگدر میں سمیلے تھے جو لوگ یہاں سے گئے تھے اس بابا کے جو تتاکہ دیت بھگت تھے وہ وہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد بھگدر مچتی ہے ان لوگوں کی جان چلی جاتی ہے ایک سو تیس موت کا آکڑا پہنچ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر راجنیتی بھی ہوگی وپک شینیتہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر آئیں گے اور یہ چیز درشانے کی یہاں پر کوشش کریں گے کہ کس پرکار سے مس مینجمنٹ رہا تھا پرشاسن کا پولس کا ان تمام چیزوں پر روشتنی ڈالنے کا کام کیا جائے گا جی روشتنی ڈالنے کا کام کیا جائے گا جانچ کو لے کر بھی بتائیں آپ کے پیچھے کارپلہ آ رہا ہے کنارے ہو جائیں ہم دیکھ رہے ہوں تصویر دکھانے بتائیں آیوش خیر اس وقت جو گاڑیاں آئیں ہیں ان کے ساتھ جیمر لگا ہوا ہے یہ ہم دیکھ پا رہے تھے اس تصویروں میں اور اس کے چلتے آئیوش تکنی کی سمپرک ہمارا ابھی ابھی تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹا ہے لیکن آئیوش کا سمپرک ہم ایک بار پھر سے کر لیں گے کافلہ اس وقت علیگڑ کے پلکوہ میں پہنچ گیا ہے جہاں پریوار کے پاس ڈھانڈس بدھانے کے لیے یہ ہے یہاں سے سیدھا سیدھا آپ دیکھ پائیں گے یہ وہ گاڑی ہے دیکھیں آپ ہی سکرین پہ پہلے ویجوالز دیکھیں رہا ہوا ہے جہاں پر رہول گاندی پہنچے ہیں رہول گاندی کا کافلہ سیدھا اس پریوار کے گھر کے باہر جا کر رکے گا جو پریوار کے جس وقت نے اپنی جان گواہی تھی رہول گاندی اس وقت آپ دیکھ پائیں گے کہ گاڑی میں جا رہے ہیں اسکارڈ گاڑی لے کر جا رہی ہے رہول گاندی کو ایک سنو نس پشری ویجوال اپنے دیکھے تھے رہول گاندی کا کافلہ کس پرکار سے یہاں پر جا رہا ہے اس پیڑت پریوار سے ملنے کے لئے کانگریس کے نیتا بھی یہاں پر پہلے سے موجود ہے اور یہ یہاں پر دیکھیں ایک گاڑی رکی ہے رہول گاندی کی یہاں سے موڑ رہی ہے آگی کی اور جہاں پر وہ پریوار کا گھر ہے وہاں پر رہول گاندی اتریں گے اور ملاقات کریں گے اس پیڑت پریوار سے جہاں پر یہ ہاتھ کیا ہوا ہے تصویریں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں اس وقت علی گڑھ کے پلکوا سے جہاں پر راہل گاندی پہنچے ہیں حالانکہ جو تقنیقی سمپک ٹوٹ رہا ہے اس کی وجہ راہل گاندی کے کافلے کے ساتھ موجود زیمر کی موجودگی ہے جس کے چلتے وی آئی پی جو لوگ ہیں ان کو سرکشہ دی جاتی ہے اور اس کے چلتے سمپک قائم کرنے میں سمسے آتی ہے لیکن تھوڑی دیر میں یہ ستھی سامان نہیں ہوگی اور ہم آئیوش سے حال جو اس وقت وہاں کا ہوگا سیدھے اس کو لائیو لے پائیں گے لیکن ابھی ہم تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو اس کے بعد ہاتھ رہا سراہل گاندی پہنچیں گے آج سے سب سے پہلے کا جو کارکرم ہے سب سے ساتھ بجے کا وہ علیگر میں رکھا گیا تھا علیگر سے یہاں سے رہول گاندی نکلیں گے اور اس پریوار سے ملیں گے جو اس ستسنگ میں سمبلت تھا جس پریوار کے ایک وقتی رہے اپنی جان گوادی تھی بولتے رہے آیوش بتاتے رہے ہیں رہول گاندی کے سمبلتے کے لئے وہ یہاں پر موجود ہے یہ کلیر اور ایکزیکٹ ویجولز اس وقت لائیو ہم دکھا رہے ہیں اپنے درشوک کے لئے کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بھاری سنکھیا بے گاؤں کے لوگ اکھٹا ہوئے تھے رہول گاندی کے لئے یہاں پر جس پرکار سے کل رات کو ہی یہ بات پتہ چل گئی تھی لوگوں کو کہ رہول گاندی یہاں پر پہنچنے والے ہیں لوگوں سے ملنے کے لئے اس پریوار سے ملنے کے لئے جو اس وقت اس بھگدڑ میں پریوار کے وقتی نے اپنی جان گوا دی یہ دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں پر پہلے سے تیار ہیں لوگ مل رہے ہیں رہول گاندی سے اور یہ دیکھیں اس وقت یہ وہ گھر ہے جہاں پر رہول گاندی اندر جانے والے ہیں تیاریاں پہلے سے ہو چکی تھی سیکیورٹی ڈیپلائی کر دی گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی کافی بھیڑی یہاں پر آپ جا رہے ہیں سیدھا اندر جا رہے ہیں تصویر یا علیگڑ کے پلکھوا گاؤں سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک پریوار جس میں ایک شخص کی اس بھگدڑ میں موت ہو گئی تھی ناران ساکار ہری عرف سورج پال کے پروچن میں سورج پال تو چھپا ہوا ہے بھگوڑا دھوکے باس پاکھنڈی بابا جس نے اپنے ایک سو تیز بھگتوں کی اپنی لاپروائیوں کے چلتے جان لے لی وہ کہیں چھپا بیٹھا ہے لیکن اب ان لوگوں کے گھر پر راجنیتک نیتہ پہنچ رہے ہیں جن کی اس بھگدڑ میں موت ہو گئی تھی تصویریں آپ لگاتار اس وقت دیکھ رہے ہیں پلکھوا سے راحل گاندھی کہ یہ راحل گاندھی اس پریوار کے ساتھ ملنے کے لیے اس وقت پہنچے ہوئے ہیں ایکسکلوزیو تصویریں اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر جو کی پلکھوا گاؤں سے ہاتھ رس بھگدڑ کے بعد اب ایک ایک کر کے نیتہ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں راحل گاندھی یہاں پر پہنچے ہیں کچھ دنوں میں امید ہے کہ دوسری انڈیا بلوک کے اور نیتہ بھی یہاں پر پہنچیں گے سماجدوازی پارٹی سپریمو اکھلے شادو نے اسے پہلے ہی پرشاسنگ کی اور ادھکاریوں کی گلتی کا نتیجہ بتا دیا ہے علی گرڑ کے پلکھوا گاؤں کے اس پریوار سے ملنے انہیں ڈھانڈس بندھانے کے بعد راحل گاندھی یہاں سے ہاتھ رس کا رکھ کریں گے اور ہاتھ رس میں بھی کئی پریواروں سے جا کر ملیں گے دونے ہی جگہ کانگریس کے کارکرتہ بڑی تعداد میں موجود ہیں میڈیا بھی ایک بڑی موجودگی میں یہاں پر دکھ رہا ہے پریوار دکھ رہے ہیں میڈیا کی موجودگی راجنیتاؤں کی موجودگی لیکن لاکھوں بھکتوں کو اپنے پاکھنڈ کے پروچن میں باندھنے اور اسے بلانے والا یہ بابا سورج پال کہاں ہے آیوش آپ بتائیں جو بھی وہاں تصویریں دیکھ رہی ہیں آپ بتائیں بلکل راجیو اس وقت اس گھر کے بارا موجود ہیں جہاں پر راہول گانڈی ابھی اندر گئے ہیں اور اس وقت پریوار سے مل رہے ہیں اپنی سنبید رہے ہیں راہول گانڈی ویقت کر رہے ہیں اور اس وقت جب پہنچے ہیں وہ علیگر میں تو جو لوگ یہاں پر موجود تھے وہ لوگوں نے سواگت کیا ہے راہول گانڈی ہے کیونکہ کل رات سے یہ پروگرام بن گیا تھا کل رات سے کانگریس کے نیتا یہاں پر آنا جانا ہمکہ شروع ہو گیا تھا سیکیورٹی ڈیپلائی کر دی گئی تھی اور صبح جب راہول گانڈی ہائیوے سے آ رہے تھے علیگر کے پلکنا گاؤں کی طرف تو راستے میں ہی کئی ایسے کانگریس کے نیتا تھے جنہوں نے یہ پورا کافلہ جو راہول گانڈی کا تھا اسے راستے میں ہی جوائن کر دیا تھا یعنی کئی گاڑیاں یہاں پر لکنا گاؤں کے اندر موجود ہیں اس وقت راہول گانڈی کے ساتھ کیونکہ بہت بڑا چہرہ ہے راہول گانڈی تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ یہاں پر پہنچے ہیں پریوار سے دکھ اور سمبیتنا ہے ویقت کرنے تو یہ چیز پشت یہاں پر ساپ پتا چل گئی ہے کہ یہ جو مدہ ہے یہ جلدی شانت نہیں ہونے والا بابا کی گرفتاری ایک الگ چیز ہے بابا کو پڑے جانا الگ چیز ہے جو اس میں آروپی ہے ان کے بارے میں جو بھی ڈیٹیلز بلے گی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں پر ایک سب سے الگ بات یہ ہے وہ یہ کہ جس پرکار سے اب راجلیتی اس پر شروع ہو گئی ہے کیونکہ یو پی میں جو یہ گھٹنا ہوئی ہے 123 تو ہو کہ اس میں جان گئی دکھت مرتی ہوئی اس بھگدر کی کارن اب یہاں پر پر پرشاشن پر بھی سوال کھڑا ہوگا پولیس پر بھی سوال کھڑا ہوگا لیکن ایسے میں راحل گاندی کا اندر آنا وہ یہاں پر یہ چیز ساپ اوپس پشٹو بیک کر رہا ہے کہ یہاں پر اب کانگرس پارٹی بھی میدان میں اتر گئی ہے یو پی سرکار کے خلاف اور سیدھے سیدھے تیکھے سوال یہاں پر کھڑے کیے جائیں گے پرشاشن سے بھی اور پولیس سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ آخر کمی کہاں رہ گئی تھی جب پرمیشن نہیں ملی تھی تو اس کے بعد بھی یہاں پر ایسا کیا ہوا تھا جس کے بعد بھی دھائی سے 3 ملاک لوگ یہاں پر پہنچ گئے تھے لیکن پرشاشن پوری طریقے سے تیار نہیں تھا یہ تصویریں ہیں یہاں پر وہ یہ چیز سپشٹ بتا رہی ہے کہ یہ چیز یہاں پر سپشٹ ساپ پتا چل رہی ہے کہ جس پرکار سے جو وہاں پر ستتی تھی اس ستتی جب سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی اس کے بعد جو بھگدر مچیز 123 لوگ کی موت ہوئی تو اس کی ذمہواری تیہ ہونی چاہیے بابا کا نام FIR میں ابھی تک نہیں لیا گیا تو یہ چیز یہاں پر ساپ اور سپشٹ ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک تنتر ہے جو کام کر رہا ہے ایسے لوگ کو بچانے کے لیے کیونکہ 3 دن سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے وہ 3 دن سے زیادہ کا وقت یہ چیز یہاں پر ساپ اور سپشٹ کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو بابا کو سنرکشن دینے کا کام کر رہا ہے کیونکہ آخر ایسی کیا دکت ہے کیونکہ اس پرکار سے ٹیکنولوجی ہے یو پی پولس دیرے دیرے ایڈوانس بھی ہو رہی ہے ایسے میں آخر اس بابا کو ابھی تک کیوں نہیں پکڑا گیا کہاں فرار ہے وہ بابا کہاں چھپا ہوا ہے بابا کیا پولس کو واقعی کوئی سنکیت نہیں ہے کہ آخر وہ بابا کہاں پر ہوگا تو یہ تصویریں آپ دیکھ پائیں گے اس وقت جس گھر کے بارے ہم موجود ہے جو راحول گاندی پہنچے ہیں تو یہاں پر اب نیتاؤں کا آنا جانا بھی قیاس لگایا جا سکتا ہے کہ شد ہو جائے گا انے وپکشی نیتا بھی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں حالکہ ابھی تک کوئی ایسی official confirmation نہیں آئی ہے لیکن جس پرکار سے راحول گاندی اس وقت سنسد میں وپکش کے سب سے بڑے نیتا بن کر اُبرے ہیں تو اور بھی ایسی انے پارٹی ہیں انے انڈیا الائنس کے گھٹک دل ہیں جن کے نیتا بھی ہو سکتا ہے یہاں پر موجود ہو یہاں پر جو نیتا ہے وہ آئیں آنے والے دنوں میں بھی نیتاؤں کے آنے جانے کا سلسلہ اسی پرکار سے چلتا رہے جی کانگریس کے کتنی کارکرتہ آئیوش یہاں پر پہنچے ہیں خاص اپنے نیتا کے لیے یہ بلکل کئی کارکرتہ یہاں پر پہلے سے پہنچ چکے ہیں کانگریس کے کئی نیتا یہاں پر پہلے سے موجود ہیں جن کے دورہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو نیہاں پر مس مینجمنٹ پورا ہوا تھا اس کے لئے کئی نا کے پرشاسن پولیس کے ساتھ سارکار بھی دوشی ہے جو ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے اس فرود بابا کو اس دھونگی بابا کو اس کو لے کر بھی پولیس پر سرکار پر 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 سوال کھڑا کیا جا رہا ہے راستے میں ہی جب راہول گاندی آ رہے تھے علیگر کے لئے وہ نکلے تھے دلی سے روانہ ہوئے تھے تب ہی راستے سے ہی جتے زلے پڑتے ہیں وہاں سے کئی تمام زلہ سر کے نیتا بلوک سر کے نیتا ان کے ساتھ جڑنے شروع ہو گئے تھے ان کی کافلے کے ساتھ جڑتے وہ سیدھا علیگر تک پہنچے تھے اب علیگر سے جب آگے راہول گاندی ہاتھ رس تک جائیں گے تو یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ یہ کافلہ اور زیادہ بڑا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو راہول گاندی ہے ایک بڑا چہرہ بن کر اب اُبھر رہے ہیں وپکش کے سب سے بڑے نیتا ہے لوپی ہے راہول گاندی ایسے میں یہ چیز کہنا غلط نہیں ہوگا کسی بھی پرکار سے اب جو راجنیتی ہے ظاہر سی بات ہے اس نے طول تو پکڑا ہی ہے لیکن اب اس کی ستثی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی جو گمبیرتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ سنسط میں وپکش کے سب سے بڑے نیتا جب یہاں پر موجود ہے خود وہ یہاں پر پریوار سے ملنے آئے ہیں تو تیکھے سوال بھی پوچھے جائیں گے اور نشانہ بھی سادہ جائے گا یوپی سرکار سے بھی پرشاسن سے بھی اور پولس سے بھی کی آخر بھول کہاں ہوئی آخر چوک کہاں ہوئی اور کیا اس بابا کو ایسے ہی بھرا رہنے دینا جانا چاہیے جس کے چلتے 123 لوگوں کی دردناک مرطی ہو گئی ہم نے دیکھے کئی شب ایسے تھے جس کے بارے میں ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا لوگ اتڑیا بھار آ چکی تھی گردے بھار آ گئے تھے کیونکہ ایک وقتی کو سو سو لوگ پچھل کر نکل رہے تھے تو وہ شب کی ستیتی تھی دینی ستیتی تھی وہ دیکھنے لائک بھی نہیں تھی یہ ہم کہہ سکتے ایک معمولی کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہتیا کانڈ ہے پوری طریقے سے جو یوپی کے ہاتھ رس میں اس ڈھونگی بابا کے دورے رچا گیا تھا کر رہی تھی وہ نکلا تھا اور آج کل کوئی شہر کوئی ہائیوے ایسا نہیں ہے کوئی ٹول ایسا نہیں ہے جہاں پر ویڈیو کیمرہ نہ ہو تو پھر آخر اس بابا کی لوکیشن پتا کرنے میں اتر پردیش پولیس اتنی پیدل کیوں ثابت ہو رہی ہے سمجھ سے پرے ہے اور اگر سمجھ سے پرے ہے تو ایسے میں ویپکشی دل الزام تو لگائیں گے ہی آیوش آیوش نے سمپرک ہونی پارا ہے لگتا ہے ایسا ہے ہم لگاتار آپ کو خبر بتا رہے ہیں اس وقت آیوش اس کے کتنی دیر رکھنے کا کارکرم ہے کہ اس کے کتنی دیر بعد ہاتھرس کے لیے نکلنے کی تیاری ہے ہاتھرس میں کتنے گھروں میں وہ جائیں گے کچھ جانکاری اس بارے میں اگر ہو تو ساجہ کریں دیکھئے اس وقت راجیب راہل گاندی کا جو کارکرم تھا وہ پندرہ سے بیس منٹ تک تھا پریوار سے ملنے کا اس کے بعد وہ یہاں سے سیدھا ہاتھرس کے لیے نکلیں گے پلال راہل گاندی جو ہے وہ پریوار سے ملاقات کر رہے ہیں اور پریوار سے ملاقات کر رہے کے بعد وہ سیدھا یہاں سے ہاتھرس کے لیے نکلیں گے حالکہ یہ اوپیشل جانکاری ابھی تک نہیں ملی ہے کسی بھی پرکار سے یہ اوپیشل جانکاری ابھی تک نہیں ملی ہے کسی بھی پرکار سے کہ یہ راہل گاندی کتنے پریواروں سے ہاتھرس میں ملاقات کرنے والے ہیں لیکن وہ لوکیشن پہلے سے ہی آ چکی ہے جہاں پر راہول گانڈی پہنچیں گے ہاتھ رس میں اور وہاں پر پریواروں سے ملیں گے یہاں پر فلال راہول گانڈی جو ہے وہ پندرہ سے بیس ریٹ میں نکل جائیں گے حالکہ جو پہلے روٹ ریشائٹ کیا گیا تھا راہول گانڈی کے نکلنے کا اس میں تو فلال پوری طریقے سے کارکرتہ امڑ چکے ہیں کارکرتہ کا ایک سیلاب یہاں پر آ چکا ہے کیونکہ اتر پردیش کا یہ علاقہ ہے یہاں پر کانگرس کی ایک اچھی پکڑ ہے کانگرس کا ایک بہت اچھا ووٹ بینک بھی ہے تو ایسے میں ظاہر سے بات ہے ان کی زلہ سترکے نیتا بلوکس ترکے نیتا تمام جتے بھی پردیش کے آلہ دکاری ٹھیک ہے ایش ٹھیک ہے ایش رکھ کرتے ہیں تصویریں ہم لگاتا رکھا رہے ہیں راہول گانڈی کے پہنچنے کی تصویریں اس وقت وہ بات چیت کر رہے ہیں لیکن بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں ہاتھرس کانڈ کا ایک ویڈیو سامنے آ گیا ہے یہ ہاتھرس کانڈ کا ویڈیو ہے جو اس بابا سورج پال کا ویڈیو ہے ہاتھرس سے بھاگتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اس فوٹیج میں جو ہم آپ کو ابھی فیلہ علم جانکاری آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بہت جلدی ہم آپ کو وہ فوٹیج بھی دکھائیں گے سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں وہ بھاگتا ہوا سمجھ میں آئے گا دکھائی پڑے گا انڈیا نیوز کے پاس وہ ویڈیو ہے جو کہ ایک پیٹرول پم کے سی سی ٹی وی کیمرے سے سمجھ میں آ سکتا ہے کس طریقے سے اسے لوگ اسکورٹ کر رہے تھے اسے پوری جانکاری تھی لوگ مر گئے ہیں لوگ مر رہے تھے لیکن وہ اپنے اسکورٹ وہیکل کے ساتھ بھاگتا چلا گیا اور اسی کے چلتے ہمارا سوال اتر پردیش پولیس سے بھی ہے اتر پردیش پولیس سے اس طریقے کے سوال ہے کہ آخر کیوں نہیں اتر پردیش پولیس اب تک اس تک پہنچ پائی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے فیلالہ پر تصویریں راہل گاندھی کے کافلے کی لگاتار دیکھ رہے ہیں چلی آیوش آیوش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لگاتار پلکھوا علی گر سے اس وقت آیوش ایک بڑے کافلے کے ساتھ وہ بھاگا تھا لوگ اسکورٹ کر رہے تھے ہائیوے پر سی سی ٹی وی ہوتے ہیں جگہ جگہ سی سی ٹی وی پیٹرول پم کا یہ فوٹیج ہے جو ہم کچھ دیر بعد اپنے درشکوں کو دکھائیں گے لیکن اتر پردیش پولیس کے سانے ایسی مجبوری مجبوری کیا ہے کہ وہ ہائیوے کے ٹول پر لگے سی سی ٹی وی سے اس کی ٹریل نہ پکڑ پائے اتنے گھنٹے لگتے ہیں کیا اتنے بڑے کانڈ میں شامل کسی شخص تک پہنچنے کے لیے اگر پولیس اگر پولیس نہیں پہنچ پا رہی آیوش تو کون پہنچے گا جو بلکل راجی بہت بڑا اور گمبیر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہتیا کانڈ یہ ہے ہم اسے حادثہ نہیں کہیں گے سیدھا سیدھا ایک ہتیا کانڈ کہیں گے اس پروڈ اس ڈھونگی بابا کے دوارہ جو یہاں پر رچا گیا تھا اس کے سامنے اس کے انویائی اس کے بھکت مر رہے تھے کچھلے جا رہے تھے دبائے جا رہے تھے لیکن اس کو ایک پرسنٹ فرق نہیں پڑ رہا تھا رتی بھر اس وقتی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کو بس جانا تھا اپنے ایک وہ بھاری بھرکم لاو لشکر کے ساتھ جس میں اس کو درجن بھر سے زیادہ اس کے کمانڈوز جو اس نے پرسل کمانڈوز بنایا ہوئے تھے وہ اسے اسکورٹ کرتے ہوئے لے کے جا رہے تھے اس کی لگزری گاڑی میں کروڑوں کی گاڑی میں وہ بیٹھ کر اپنے ایشو آرام کی زندگی جینے کے لیے اپنے آشرم کی اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے روانہ ہورتہ جس وقت ہے cctv ویڈیو تو جب ایسے cctv ویڈیو انڈیا نیوز اپنے درشو کو کھوچ کر لا کر دکھا سکتا ہے investigative reporting لگاتار ہم پچھلے تین دنوں سے ہاتھ رس میں علیگڑ میں ایٹا میں کرتے آ رہے ہیں لگاتار ہم گھوم گھوم کر یہ چیز اکھٹا کر رہے ہیں یہ چیزیں اکھٹی کر رہے ہیں evidence اکھٹا کر رہے ہیں جس میں یہ چیز پشت ہو رہی ہے کہ وہ بابک کس طریقے سے وہاں سے بھاگا تو کیا یہ چیزیں پولیس کو نہیں مل پاری کیا یہ چیزیں پرشاسن کو نہیں مل پاری آخر کیا اس میں واقعی دیری ہو رہی ہے یا اس میں دیری کی جا رہی ہے یہ دو بڑے اہم سوال ہے اور ان کا سوال یہاں پر پرشاسن کو اور سرکار دونوں کو ہی دینا ہوگا کہ آخر تین دن سے وہ فرار کیوں ہیں ابھی تک اس پر action کیوں نہیں لیا گیا اور اس کو پکڑنے کے لیے پولیس کے دوارہ کیا کچھ کاروائی ابھی تک کی گئی ہے ان تمام چیزوں پر جواب یہاں پر سرکار کو بھی دینا ہوگا پرشاسن کو بھی دینا ہوگا کہ جب انڈیا نیوز کے ہاتھ سی سی ٹی وی پٹیج لگ جاتا ہے انڈیا نیوز کے ہاتھ وہ سارے ایویڈنس لگ جاتے ہیں بابا کے بھاگتے ہوئے کے تو آخر کیا پولیس میں وہ پولیس کے پاس وہ technology نہیں ہے یا پولیس کے پاس شمتہ نہیں ہے یا کام کرنے کا من نہیں ہے جس کے چلتے ابھی تک اس بابا کا سراغ جو ہے وہ کسی کے بھی ہاتھ نہیں لگا ہے بابا کہا ہے کدھر ہے ندارد ہے گائب ہے فرار ہے کہاں پر ہے وہ بابا یہ بڑے سوالج کا جواب یہاں پر یو پی پولیس کو دینا ہوگا جی وہیں پر موجود ہیں پیلکھوا میں جو علیگڑ کا گام ہے علیگڑ کے پیلکھوا میں ہمارے ساتھی آئیوش اس وقت موجود ہیں کیا راہل گاندی کی ملاقات پوری ہو گئی باتچیت ہو گئی نکلے کیا وہاں سے راہل گاندی کی باتچیت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے پریوار سے پریوار کے ساتھی وہ اندر اس وقت موجود ہے لیکن کسی بھی وقت راہل گاندی یہاں سے نکلیں گے کیونکہ جو سمیں تھا پریوار سے ملنے کا وہ پورا ہو گئے لیکن عام طور پر جب کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں پریوار کے ساتھ سمجھے دنائے جب ویقت ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے میں سمیں نہیں دیکھا جاتا ہے ایسے میں ستھان نہیں دیکھا جاتا ہے ایسے میں دیری نہیں دیکھی جاتی ایسے بس پریوار سے ملا جاتا ہے پریوار سے ان کا دکھ باتا جاتا ہے کیا کچھ کاروائی ہوئی ہے پریوار کی بہتری کے لئے معافضے کی جو بات کی گئی تھی لگاتار اور جس برکتی کی مرتی ہوئی ہے اس کو شدھانجلی زائر سی بات راحل گاندی یہاں پر دیں گے پریوار سے ملکہ سمبیتنا ہے برکت کریں گے دکھ پرکت کریں گے تو ان چیزوں میں سمیہ لگتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک ٹائم ٹیکنک کوچھ ایسا ہے ایسے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا وقت لگ رہا ہے کتنی دیر ہو رہی ہے راحل گاندی کا جو پلان تھا اس کے حساب سے راحل گاندی کو اب تک یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا لیکن جو یہ پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں یہی چیز یہاں پر ایک سپسٹ ہو رہی ہے کہ راحل گاندی کا ابھی یہاں پر جو رکنے کا پلان ہے ابھی پانچ دس منٹ ہو سکتا ہے ایکسٹینٹ اور زیادہ یہاں پر کیا جائے راحل گاندی یہاں سے نکلیں گے اور یہاں سے سیدھا ان کی جو گاڑی کا کافلہ ہے وہ علی گڑھ کے لے جائے گا علی گڑھ میں پیڑت پریواروں سے راحل گاندی ملاقات کریں گے یہ وہ گاؤں ہیں علی گڑھ کا جس میں ہم موجود ہیں یہاں سے ہاتھ رس کے لیے راحل گاندی کا کافلہ نکلے گا ہاتھ رس کے لیے راحل گاندی یہاں سے جانے والے ہیں اور اس وقت یہی سے راحل گاندی آئے تھے جب وہ پریوار سے ملنے گئے تھے اور یہی وہ راستہ ہے گاڑیا تیار ہے سیکیورٹی پوری طریقے سے ڈیپلوئیڈ ہے اور جب راحل گاندی یہاں سے ہاتھ رس کی ہو جائیں گے وہاں پر بھی یہی سٹیتھی ہوگی جس پرکار سے کانگریس کے نیتا ہوگی راستے سے ہی راحل گاندی کو جوئن کرنا شروع کر دیا تھا راستے میں ہی کانگریس کو جو کارکرٹا تھے نیتا تھے وہ پہنچ گئے تھے تمام زلہ ستر کے نیتا پردیش ستر کے جو نیتا تھے بلوک سر کے نیتا تھے وہ پہنچنا شروع ہو گئے تھے اس کے بعد اب یہی قیاس تک آیا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہاتھ رس تک کا جو پورا آدھے گھنٹے سے اوپر کا سفر ہے اس کے بیچ میں بھی لگاتار کانگریس کے کارکرٹا نیتا جو ہے وہ جڑتے رہیں گے راہل گاندی کا جو کافلہ ہے وہ جب ہاتھ رس پہنچ جائے گا اس کے بعد وہاں پر پیڑت پریوار سے ملاقات کریں گے اور پیڑت پریوار سے ملاقات کرنے کے بعد راہل گاندی یہاں سے سیدھا دلی کے لیے روانہ ہوں گے حالانکہ ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز پسٹ نہیں کی گئی ہے کہ راہل گاندی کیا یہاں پر کانگریس کے نیتا اسے ملاقات کریں گے یا نہیں کانگریس کے جو یہاں پر زلہ ستر کے نیتا ہیں ان سے کیا کچھ باتچیت راہل گاندی کی ہوگی اس کے بارے میں ان کی ٹیم کی طرف سے کوئی پلان تیار نہیں کیا گیا ہے لیکن کئی چیزیں ہوتی ہے جو امٹرومٹو ہوتی ہے جو وقت کے انسار ڈھل جاتی ہے بدل جاتی ہے جیسے راہل گاندی کا یہاں پر جو رکنے کا سمیں تھا وہ بڑھ گیا ہے کیونکہ پریوار سے مل رہے ہیں سمیدنائیں ویقت کر رہے ہیں سمیں لگتا ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں جو سمیں کے ساتھ ستھان کے ساتھ پرستیتی کے ساتھ بدلتی رہتی ہے ہر طرح کے پہلے پرائر اپائنمنٹس اس طرح کی گتی ویدیوں میں ان کے لیے سمیں نہیں دیکھا جاتا لیکن تھوڑا سا انویسٹیگیشن کو بھی یہاں پر جوڑ لیتے ہیں جن پریواروں سے راہل گاندی اس وقت مل رہے ہیں ان پریواروں کے شخص اب اس دنیا میں نہیں ہیں جو اس پروچن کا حصہ تھے کیا پولیس ان سے بھی پوشتاج کر رہی ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ آخر کس کے کہنے پر یہ لوگ پروچن گئے تھے وہ کون تھا جو پروچن اور ان کے بیچ میں ایک میڈیئٹر تھا ان لوگوں کو لے گیا تھا وہاں پر کیونکہ اس کے ذریعے کڑیاں ملائی جا سکیں گی کہ آخر اس پروچن کے لیے کس نے کس کو بلوایا تھا دیکھئے جو اس بابا کیس جھونگی اس فراڈ بابا کے جو اندھوقت ہیں ان سے جب ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے یہ چیز کہی تھی کہ بابا کی تو کوئی گلتی ہی نہیں ہے بابا تو پرچار ہی نہیں کرتا لوگوں کا من جڑتا ہے بابا سے لوگ اپنے آپ آتے رہتے ہیں لوگ جڑتے رہتے ہیں ایسی تمام نوٹنکی والی باتیں اس بابا کے اندھوقت لگاتار کر رہے تھے انڈیا ریسی کی کیمرے پہ بھی جب ہم نے ان سے بات کی ان کا یہی کہنا تھا کہ بابا تو نارائنڈ کا افتار ہے بابا کی کوئی گلتی ہی نہیں ہے لوگوں کا دل کرتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں بابا کسی کو بلاتے نہیں ہیں اور وہی دوسری اور ہم نے کیا دیکھا تھا بابا کی کتھا منگلوار کو ہونے والی ہے کتی لکھی ہوئی ہے ستان لکھا ہوا ہے سمیں لکھا ہوا ہے ہر چیز کی ایڈ لگائی گئی ہے صرف ہاتھ رس میں نہیں آس پاس کے زلو میں بھی علیگر میں بھی دیکھا تھا ایٹا میں بھی دیکھا گیا آگرہ میں بھی دیکھا گیا اس کے علاوہ راجستان سے لوگ آئے دلی سے لوگ آئے ہریانہ سے لوگ آئے یوپی سے مدھے پردیش سے لوگ آئے تو یہ چیز نہیں کہی جا سکتی کہ بابا بلاتے نہیں ہیں لوگ خود آ جاتے ہیں بابا بھی بلاتے ہیں بابا کے جو یہ ایونٹ اورگنائزرز ہیں کیونکہ ستسنگ نہیں تھا یہ ایونٹ تھا آپ نے صحیح شمد کا استعمال کیا آیوش یہ ستسنگ کتہ ہی نہیں تھا یہ صرف اور صرف ایک ایونٹ تھا اس ایونٹ میں پیسہ کمانا ادیش تھا پیسہ ہاتھ آ گیا لوگ مر گئے بابا غیب ہو گیا اور اب پولیس کاغذ نیلے کیے جا رہی ہے کالے کیے جا رہی ہے لال کیے جا رہی ہے لیکن پولیس کو یہ پتہ نہیں بابا کہا ہے اور اس وقت یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ نے بہت صحیح پوائنٹ آپ پر رکھا یہ ایک ایونٹ تھا لیکن جتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ بڑی دردناک ہوئی ہے پوست موٹم ریپورٹ کیا کہتی ہے آیوش جی دیکھئے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ بہت فیدہ ودارک ہے بہت دردناک ہے اور جب ہم نے وہ ستھتی دیکھی تھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہم جب خود اس اسپتال کے اندر موجود تھے تو صحیح بتاؤں تو بلکل ایسا ہو گیا تھا کہ وہ جو ستھتی ہمارے ساتھ تھی اس قوم شبدوں میں بھی بیان نہیں کر پارے جب ہم نے وہ شب دیکھے تھے تو دل اندر سے پسیج گیا تھا جب کسی کی ماں تھی کسی کا بچہ تھا کسی کا پتہ تھا ان کے جب شب کی ہم نے ستھتی دیکھی تھی تو دل اندر سے رو رہا تھا کس پرکار سے جو شب تھے وہ شتوکشت ہو چکے تھے کسی کا گردہ باہر آ گیا تھا کسی کی اتڑیا باہر آ گئی تھی کسی کا جو ہاتھ تھا وہ ٹوٹ چکا تھا دونوں ہاتھ دونوں پیہ ٹوٹ چکے تھے ایسی ستیاں وہاں پر شبوں کی بن چکی تھی کیونکہ جب ایک وقتی گرا اس کو رونتے ہوئے ہزار لوگوں کی بھیڑ اس کے اوپر سے چلی گئے جب ہزار لوگ اس کے اوپر پیر رکھتے ہوئے اس کو کچلتے ہوئے اس کو دباتے ہوئے آگے بڑھے تو جو شب تھا وہ پوری طریقہ شتوکشت وہاں پر ہو چکا تھا اب بات کی جائے کہ وہاں پر اسپتال میں تو ہم نے دیکھا تھا کیسے اب وہ ویجولز بھی ہم نے بقاعدہ انڈیا نیوز پر اپنے درشوکوں کو دکھائے تھے کہ شب ایک کے بعد ایک کتار میں پورے پڑے ہوئے ہیں ایک شب کے اوپر دوسرا شب پڑا ہوئے تو یہ وہ سٹی تھی حالکہ یہاں پر اسپتال کو دوشی نہیں ٹھرائے جا سکتا کیونکہ جاتک بات کی جائے ہاترس کی تو ہاترس اتنا بڑا زلہ نہیں ہے اتنی آبادی نہیں ہے کہ وہاں پر اس چیز کی پلاننگ پہلے سے ہی کر لی جائے کہ ایک ساتھ سو سے اوپر شب آتے جائیں گے آتے جائیں گے اور شبوں کی پوری ایک کتار لگ جائے گی تو اسپتال جو تھا وہ زلے کی حساب سے ٹھیک تھا لیکن وہاں پر چالیس ہزار لوگوں کی انومتی کے بعد ڈھائی لاکھ لوگوں کا آنا اور اس میں یہ ہتیا کانڈ ہو جانا ہاتسہ میں نہیں کہوں گا ہتیا کانڈ کہوں گا ایک سو تیس لوگوں کی ہتیا ہوئی ہے جو اس ڈھونگی فراؤڈ بابا کے دوارہ کرائی گئی ہے جو وہاں سے بھاگ گئے اپنے انویایوں کو مرتا ہوا چھوڑ کر اس کے دوارہ جو ہتیا کانڈ رچا گیا اس کے بعد جب پرشاسن کی نیند ٹوٹتی ہے جب یہ چیز پتا چلتی ہے ارے دھائی لاکھ لوگ آ گئے پرمیشن چالیس ہزار کی دی گئی تھی تب پتا چلتا ہے پرشاسن کو کی ہمیں انیجمنٹ پہلے کر لینے چاہیے تھے ہمیں پولیس بل تینات کر دینا چاہیے تھا ہمیں ایکسٹرا فورسز منگا لینی چاہیے تھے ہمیں ریزرٹ فورسز منگوا لینی چاہیے تھے اگر ریزرٹ فورسز واہ رہی ہوتی بندوں کو صحیح سے کیا جاتا تو ہو سکتا ہے جو بھگدر مچی جو ہائیوے پہ جو اس بابا کی اندھبکت بھاگے ہیں اس بابا کے وہ پیر کی دھول اٹھانے کے لیے حالکہ بابا بھی منگ نہیں کر رہا اسے کہنے کا اس دھوگی کی پیر کی دھول اٹھانے کے لیے جو وہ اندھبکت بھاگے ہیں تو اس کو اگر روک لیا جاتا تو اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا راجیب اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا لیکن آپ یہاں پر بڑی بات رکھ رہے ہیں کیا استحتی کیا پرستحتیاں وہاں پر تیار ہو گئیں آئیوش یہاں پر خاص طور پر جاننے کے لیے لیکن ابھی راہول گاندھی کا کیرکرم ہے یہاں بھی ہے ہاتھ رس میں بھی ہے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فیلحال